بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدین چچا ہر رات چچی سے لتارہ کروا کر سوتا جب تک چچی لتارہ نہ کرتی چچی کو نیند نہ آتی ایک دن چچی کو شادی پر جانا تھا جانے لگی تو پاس بلا کر بولی رات کو چچو کو لتارہ کر دینا پرنا سارے رات جاگتا رہے گا رات ہوئی تو میں سر ڈھام کر چچو کو لتارہ کرنے چلی گئی ابھی پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ ہوش اڑ گئے میری چچی مجھے بول کر گئی تھی کہ چچا کا خیال رکھنا ساتھی مجھے وہ ایک کام کرنے کے لیے بھی کہہ گئی تھی میں نے وہی کام کیا تھا کہ اچانک سے کچھ برا ہو گیا اب میں پریشان تھی کہ چچی واپس آئیں گی تو انہیں کیا جواب دوں گی وہ کہیں گی میں نے تو تجھے چچا کا خیال رکھنے کا کہا تھا اور تُو نے یہ سب کچھ کیا کر ڈالا مجھے خود ہی نہیں بتا چلا کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور اس میں میرا کیا خصور تھا یہ سب قدرتی تھا ایسا ہو جاتا ہے میرا چچا بڑا ہی عجیب طرح کا انسان تھا یہ ہمیشہ ہی غصہ کرتا رہتا میری جو پہلے چاچی تھی یعنی چاچے کی پہلی بیوی وہ بہت اچھی عورت تھی اور بڑی سی تھی اس سے میرے چاچے کو اولاد نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ اس سے تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی اس نے دوسری شادی کر لی لیکن دوسری بیوی سے بھی میرے چاچے کو اولاد نہ ہوئی چاچا سب کو کہتا کہ ساری بانج عورتیں میری نصیب میں لکھی ہیں میری نکاح میں آ جاتی ہیں اس نے دوسری عورت کو بھی چھوڑ دیا وہ بیچاری بڑی اچھی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چھوڑنا میری آگے پیچھے کوئی نہیں ہے لیکن چاچا نے کہا کہ میں تجھے رکھ کر کیا کروں تیرا مجھے کیا فائدہ ہے جبکہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ پانچ سال گزارے تھے اور پانچ سال میں ہی وہ اتنی زیادہ بڑی ہونے لگی تھی جبکہ شادی ہوئی تو اس وقت وہ کافی خوبصورت تھی پتہ نہیں میرا چاچا عورتوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کیا ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی میرے چاچا نے اب تیسی شادی کر لی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میں اپنے چاچو کے ساتھ رہنے کے لیے آگئی تھی اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو وہ مجھے کبھی بھی یہاں رہنے کے لیے نہ بھیجتے جب چاچو نے الگ گھر لیا تو وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے انہوں نے بہت اچھا گھر بنایا تھا ان کے گھر میں ٹی وی فریج ایسی سب کچھ تھا ہم لوگ ذرا غریب تھے میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اپنے چاچا کے گھر پر جا کر رہوں بڑے ٹی وی پر ڈرامے دیکھوں اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کے پیوں گرمیوں میں ایسی میں سوں لیکن میرے بابا مجھے نہیں جانے دیتے تھے اگر کبھی خود جاتے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے ساتھ ہی واپس لے آتے وہاں پر رات تو کبھی بھی رہنے نہیں دیتے لیکن امی یہاں پر ہمیشہ کے لیے آگئی تھی میرے چاچا کو اپنے بھائی بھابی کے مر جانے کا بڑا افسوس تھا اس لئے انہوں نے میری ذمہ داری لی اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھیں گے یہ جو میری تیسری والی چاچی تھی یہ بھی معصوم تھی چچا کہتا تھا کہ میرے نصیب میں ساری کی ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جو بچے پیدا نہیں کر سکتی لیکن دراصل ان کے نصیب میں ایسی عورتیں آتی تھی جو بہت ہی زیادہ معصوم ہوتی تھی یہ چاچی بھی بہت اچھی تھی میرا چاچو میری چاچی سے بہت زیادہ خدمت کرواتا تھا پورا دن اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی بن موسم کی چیزیں پکواتا تب ہی کہتا پکوڑے بنا دو تب ہی کہتا چائے بنا دو اور مشکل مشکل کھانے برماتا رہتا تھا مجھے کہتا تھا کہ تم بھی کھایا پیا کرو ایش کیا کرو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بسے گھر کے کام کرنے کے لیے چاچو نے نوکہ رکھا ہوا تھا لیکن کھانا پکانے کی اس سارے ذمہ داری میری چاچی پر ہی تھی میں ان کی مدد کیا کرتی تھی وہ میرے چاچو کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے کام نہیں کرنا نہیں تو قیامت کی دن میں اپنے بھائی کو کیا مو دکھاؤں گا چاچو کو مجھ سے بہت محبت تھی انہیں ایک دفعہ کسی آدمی نے کہا کہ تمہاری تو تیسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہو رہے اس کا مطلب کہ شاید تمہارے اندر ہی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے لیکن اب مجھے اولاد نہیں چاہیے میری تیسری بیوی ماں بن سکتی ہے پر ہمیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا کہاں بڑھاپے میں بچہ اٹھا کے پھروں گا بچے کے تو ہزار کام ہوتے ہیں اب تو میری اپنی دوائیاں کھانے کے عمر آ گئی ہے اور میں اس کے دودھ پیمپر پورا نہیں کر سکتا میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی بیٹی میرے گھر رہنے آئی ہے بس میں اسی کو اپنی بیٹی بنا لوں گا اور اسے رخصت بھی کروں گا سارے ارمان اس کی شادی پر پورے کر لوں گا میں یہ بات سن رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا کہ میرے چاچو تو بہت اچھے ہیں میرا کتنا خیال کرتے ہیں مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے میرے چاچو میری چاچی سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے روز رات کو ان سے لتارا بھی کرواتے تھے کامر اور ٹانگوں کو دبایا کرتی تھی ان کا اتنا زیادہ وزن نہیں تھا شاید وہ چالیس کلو کی ہوں گی چاچو ایک ایک دو دو گھنٹے تک چاچی سے لتارا کرواتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب چاچی واپس آتی تو خود تھک جاتی تھی چاچو کی ایک بڑی عجیب حرکت تھی وہ کبھی کبھی چاچی کو کمرے سے باہر نکال دیتے تھے کہتے تھے کہ مجھے اکیلا سونے کی عادت ہے وہ خود اپنے کمرے میں سوتے اور چاچی دوسرے کمرے میں سویا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی چاچی ان کے کمرے میں بھی سو جاتی تھی میرے لئے الگ سے کمرہ تھا میری زندگی تو یہاں پر ٹھیک تھی لیکن میرے چاچو چاچی کو کہیں پر بھی جانے نہیں دیتے تھے ان کے اپنے گھر بھی نہیں رات بھی نہیں رہنے دیتے تھے میری چاچی کہتی تھی کہ میں تو بس یہاں پر خدمتیں کرنے کے لئے آئی ہوں یہ امیر بندہ ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور ہم لوگ غریب تھے ماں باپ نے پیسہ دیکھ کر شادی کروا دی نہیں تو میری تو یہ پہلی شادی ہے چاچی مجھ سے اپنے دکھ سک کرتی تھی لیکن چاچو سے بہت زیادہ ڈرتی بھی تھی جیسے ہی کسی آہٹ کی آواز آتی تو وہ فوراں چپ ہو جاتی اور مجھے بار بار کہتی ہیں کہ کسی کو کچھ نہ بتانا کہ میں نے تم سے یہ بات کی تھی میں بھی کہتی کہ نہیں بتاؤں گی مجھے بتا کر کیا ملنا تھا میری چاچی بھی اچھی تھی اور چاچو بھی مجھے ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا تھا مجھے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کیا ضرورت تھی میری چاچی نے مجھے بتایا کہ ان کا باپ بہت زیادہ بیمار ہے بس طرح مرگ پر پڑا ہے طبیعت بہت خراب ہے لیکن تمہارے چاچو جانے نہیں دیتے کہتے ہیں کہ گھر کے کام ضروری ہے ٹائم پر کھانا نہیں ملتا تو میرا موٹ خراب ہو جاتا ہے چاچی مجھے کہتی تھی کہ عورت غریب بندے سے شادی کر لے جو کم سے کم پیار کرنے والا اور احساس کرنے والا تو ہو لیکن ایسے آدمی سے شادی نہ کرے جس کے پاس پیسے تو ہوں لیکن وہ آپ کا احساس ہی نہ کرے میں نے کہا کہ عورتیں تو آج کل ایسا نہیں سوچتیں وہ تو بس کہتی ہیں کہ بندہ امیر ہو چاہے جیسا بھی ہو میری چاچی کہنے لگیں کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں تمہارے چاچوں سے کبھی شادی نہ کرتی میرا تو دل کرتا ہے کہ گلے میں ڈھول ڈالوں اور سب کو بتاؤں کہ کوئی بھی امیر آدمی سے شادی نہ کرے اور کرے تو کم سے کم ایسے آدمی سے کرے جس کے اندر تھوڑا بہت احساس تو ہو میری چاچی بڑی پریشان رہتی تھی میں نے کہا کہ میں آپ کے مدد کرتی ہوں میں چاچوں سے بات کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم بات نہیں کرنا فرنہ وہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا ہے لیکن چاچی اندر ہی اندر بڑی پریشان تھی ایک دن رونا شروع ہو گئی چاچوں نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں گھر میں منحوسے پھلائی ہوئے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ گھر کی عورت گھر میں بیٹھ کر روتی رہے جس گھر میں عورت اس طرح بیٹھ کر روتی ہے اس گھر سے رسک اٹھ جاتا ہے تم کیا چاہتی ہو کہ میری کمائی خراب ہو جائے جو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے سب سے پہلے تم ہی مجھے چھوڑ کر جاؤ گی میری چاچی نے کہا کہ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں پتہ نہیں کب فون آ جائے اور وہ کہیں کہ بابا اس دنیا میں نہیں ہے میں آخری بار ان سے مل بھی نہ پاؤں اگر ایسا ہوا تو میں زندگی پھر آپ کو معاف نہیں کروں گی میرے چاچوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن صرف ایک رات کے لیے شام کو جاؤ گی اور اگلی صبح واپس آ جاؤ گی میری چاچی تو اس پر ہی خوش ہو گئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے چاچوں نے تھوڑے پیسے دی اور کہا کہ ان کے لیے کوئی چیز بھی لے جانا اور میری طرف سے بھی پوچھ لینا چاچی نے کہا کہ اگر آپ بھی ساتھ چلتے تو میرے چاچوں نے کہا کہ میری تیسری شادی ہے پہلی نہیں جو میں سسرال کموں رکھوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی اب عمر گزر گئی ہے تم اچھی عورت ہو میرا خیال تو کرتی ہو لیکن تمہارے نخرے بہت ہیں اگر زیادہ نخرے کرنے ہیں تو وہیں پر بیٹھ جانا میں طلاق بھیج دوں گا میری چاچی تو ڈر گئی میں چاچوں کا رویہ دیکھ رہی تھی کتنا غلط رویہ تھا چاچی نے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا لیکن چاچوں نے آج انہیں ایسی بات کر دی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا قصور ہی کیا تھا وہ کہنے لگیں کہ دل تو نہیں کر رہا کہ جاؤں لیکن ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف میرا گھر ہے پر باپ اس دنیا سے جانے وارا ہے اگر باپ سے نہ ملی تو ملال بن کے میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی مجھے اندر یہ اندر کھائے جائے گی لیکن اگر وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی تو تمہارا چاچوں مجھے طلاق دے دے گا بس تم پیچھے سے سب کچھ سنبھال لینا اسے موقع نہ دینا کہ اسے میری یاد آئے میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں انہیں ٹائم پر ساری چیزیں دوں گی تو وہ یہ نہیں کریں گے میں ساری چیزیں بہت اچھی بناوں گی جو ان کو بہت پسند آئیں گی چاچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو میں نے بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے اور ہمیشہ سمجھوں گی تم میرے دکھ سکھ کو سمجھتی ہو چاچی وہاں سے چلی گئی اور میں صبح صبح ہی اٹھ گئی پہلے میں نے چاچو کو ناشتہ بنا کر دیا اس کے بعد کھانا شام کو چائے کے ساتھ بھی کافی سارے لوازمات بنائے لیکن وہ بالکل بھی خوش نہ ہوئے انہوں نے کچھ نوٹ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے ویسے تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے لیکن اس معاملے میں ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا کیونکہ شاید انہیں عورت کی تعریف کرنے کی عادت ہی نہیں تھی نہیں تو میری چاچی بھی کھانا بہت اچھا بنا دی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی تعریف کے دو بول بھی نہیں بولے تھے بلکہ ہمیشہ یہی کہتے کہ اس سے بھی اچھا بن جاتا اگر تم تھوڑی محنت کر لیتی رات ہوئی تو چاچو نے مجھے آواز دی میری چاچی نے مجھے کہا تھا کہ لتارہ کیے بغیر تمہارے چاچو کو نین نہیں آتی آج یہ کام تم کر لینا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گی انہوں نے مجھے آواز دی میں بھی کمرے میں چلی گی انہوں نے کہا کہ میں لتارہ کرواتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے تمہاری چاچی چلی گئی ہے نہیں تو یہ کام اس کا تھا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ تو صبح آ جائیں گی میں کر دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چاچو کو لتارہ کرنے لگی مجھے چاچی نے کہا کہ دو دو گھنڈے تک کرواتے ہیں اس لیے مجھے پتا تھا کہ میری جلدی چھٹی نہیں ہونے والی بس میں چچا کا لطارہ کرنے لگی لیکن ابھی بیس منٹ ہی گزرے تھے کہ چاچو کی آواز ہی نہیں آئی جبکہ اس سے پہلے وہ کسی موضوع پر خبریں سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھ سے بات بھی کر رہے تھے مجھے لگا کہ سو گئے ہیں میں نے سوچا کہ اگر سو گئے ہیں تو پھر میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں میں کمرے میں چلی گئی میں نے کہا کہ میری تو جلدی چھٹی ہو گئی بیس منٹ میں ہی جان چھوٹ گئی لگتا ہے میں نے بہت اچھا لطارہ کیا ہے تب ہی تو انہیں نیند آ گئی شاید تھکے ہوئے تھے میں کمرے میں آئی تو چاچی کی گھر سے فون آ گیا پتا چلا کہ چاچی کے اببا حضور دنیا سے روست ہو گئے ہیں چاچی کہنے لگیں کہ اپنے چاچو سے کہو کہ تمہیں لے کر جلدی وہاں پر پہنچ جائے میں چاچو کے کمرے میں انہیں جگانے کے لیے گئی ظاہر ہے اتنی بڑی بات تھی فودکی ہو گئی تھی لیکن جب میں نے چاچو کو جگانے کی کوشش کی تو وہ تو اٹھی نہیں رہے تھے میں نے انہیں آواز دی پھر ان کے کندے پر ہاتھ لگایا جب میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو نجانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں میں فوراں سے بھاگی یہ وقت تو نہیں تھا لیکن ساتھ والی آنٹی کے گھر چلی گی وہ بہت اچھی تھی ان کا شوہر باہر کے ملک ہوتا تھا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ وہیں پہ رہتی تھی میں نے انہیں کہا کہ میرے چاچو اٹھنے ہی رہے انہوں نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ اللہ خیر کرے ان کے گھر میں ان کا ایک کزن آیا ہوا تھا اسے لے کر وہ گھر پر آئیں اس نے چیک کیا تو کہنے لگا کہ ان کی روح جہاں فانی سے کوچ کر چکی ہے یہ سنکے میں حیران رہ گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس عورت نے کہا کہ تم نے انہیں کیا کھلایا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا میں نے تو انہیں اچھا سا کھانا کھلایا اور میں ان کا لتارہ کر رہی تھی مجھے لگا یہ سو گئے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا چاچی کو یہ بات بتائی تو چاچی پر دوہری قیامت ٹوٹ پڑی ایک طرف ان کا باپ مر گیا اور دوسری طرف شوہر بھی چاچی پر بڑی مشکلان پڑی تھی سب سے زیادہ ترس مجھے چاچی پر آ رہا تھا جب وہ واپس آئیں تو ان کے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کا شوہر بھی آج اس بات کو دس دن ہو گئے تھے چاچو کی ساری جائدات اور پیسے وغیرہ میرے اور چاچی کے نام ہو گئے اب میں اور میری چاچی اسی گھر میں رہتے ہیں میری چاچی نے کبھی چاچو کا ذکر نہیں کیا وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس کی یاد آ رہی ہے ظاہر ہے آئے گی بھی کیوں انہوں نے انہیں تنگ ہی اتنا کیا تھا میری چاچی کی ایک بہن تھی جو اکیلی ہو گئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کیوں میری عمر برابر ہے مجھے تو ایک اچھی سہیلی مل گئی تھی اس کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا ہے ہم دونوں نے پڑھائی بھی شروع کی ہے چاچی کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو پڑھاؤں گی تاکہ تم لوگوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہوں تم لوگوں کے ماں باپ نہیں ہے میں ہی ہوں اور میں تم لوگوں کی شادی ایسے گھر میں کروں گی جس میں نہ صرف لڑکے کے پاس دولت ہوگی بلکہ اخلاق اور احساس بھی ہوگا صرف دولت دیکھ کر تمہاری شادی نہیں کروں گی یہ جو لوگ بیٹیوں کی شادی صرف دولت دیکھ کر کرتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں میں نے تم دونوں کو اپنی بیٹی مانا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گی اچھی جگہ تم لوگوں کی شادی کرواؤں گی چاچی بہت اچھی ہیں ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں چاچو کے ساتھ شاید یہ ہی ہونا تھا انہوں نے تنی ساری عورتوں کا دل دکھایا کیونکہ میری چاچی نے مجھے بات میں بتایا کہ تمہارا چاچو کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا لیکن ہمیشہ اس بات کا الزام مورتوں پر لگا کر اس نے انہیں طلاق دے کر ان کی زندگی برباد کی تب ہی تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ابھی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا کہ وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلا گیا نہیں تو ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور دنیا تماشا دیکھتی ہے